آئی پیل کی سب سے دگش ٹیم چننے سوپر کینگز کا سفر دوہزار بیس کے آئی پیل میں ختم ہو چکا ہے اب چننے کینگز کا بچا ہوا ماچ محض کھانا پورتی ہی ہے وہ لیگ کی ریس میں بچی ٹیموں کا کھیل بگاڑنے کا کام ہی کر رہی ہے سی ایس کے اور آئی پیل کے سب سے کامیاب کپتان ایم ایز دونی کے بارے میں رہ ترہ کے چرچہ ہیں وہ بہت چطور اور کول دیماغ بالے کپتان ہیں یہ سیزن نہ تو ان کے لیے خاص رہا اور نہ ہی ان کی ٹیم چننے کیلئے چننے سوپر کینگز پوائنٹ سے بل پر اس سمیں آخری پائیدان پر ہیں آئی پیل کے اب تک 12 سیزن ہو چکے ہیں اور اس میں سے ادھک 8 بار فائنل مقابلہ کھیلنے والی چننے سوپر کینگز ہی ہے آئی پیل کے تیرہویس سیزن میں چننے پلی آف کی ریس سے باہر ہو گئی چننے کو سب سے پہلا جھٹکا تو آئی پیل شروع ہونے سے پہلا ہی لگ گیا تھا جب اس کے دو سب سے قریبی کامیاب کھلاڑی سوریش رہنا اور ہر بجن سنگھ نے پورے سیزن سے ہی باہر ہونے کا فیصلہ لے لیا تھا رہنا جیسے دکیج میٹے لارڈر کھلاڑی کے باہر ہونے سے چننے کو سب سے ادھک نقصان ہوا چننے کی ٹیم پورے آئی پیل میں کم سے کم کھلاڑیوں کا بدلاب کرنے کے لیے جانی جاتی تھی لیکن اس بار چننے اب تک سترہ کھلاڑیوں کو بدل بدل کر ٹیم میں جگہ دے چکی ہے اس پورے سیزن میں چننے اپنے رنگ میں نظر نہیں آئے ایسے میں سوشل میڈیا پر چننے کی ٹیم اور اس کے کپتانے میں دھونی کو لے کر کئی سوال اٹھ رہے ہیں کچھ چننے کو بوڑھی ٹیم بتا رہے ہیں تو کچھ دھونی کو اب آئی پیل سے بھی ویدہ لینے کی صلاحہ دے رہے ہیں حالانکہ چننے کے مالکوں کو دھونی پر پورا بھروسہ ہے دھونی کے آئی پیل سے سنیاس لینے کے قیاز اس لئے بھی لگایا جا رہے ہیں کہ دھونی سیزن کے ہر میچ کے بعد اپنے پرشن سکو کو ٹی شیٹ اور آٹوگراف پارٹ رہے ہیں اس کو دھونی کے سنیاس لینے کی خبر سے دیوڑا جا رہا ہے چننے سوپر کنگ سے کپتان امیزونی نے ہمیشہ کی طرح اس پر بھی چپی سادے رکھی ہے چننے کے مالکوں نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دھونی سیزن دوہزار اکیس میں بھی ان کے کپتان ہوگی انہوں نے ٹیم کو ہمیشہ بیس دیا ہے اور تین بار کتاب جیتا ہے ایک خراب سیزن کے چلتے ہمیں بدلاب کی ضرورت نہیں ہے آئی پیل کا اگلا سیزن ٹھیک چھے مہینے کے بعد شروع ہو جائے گا اس سیزن کورونا مہماری کے چلتے کئی مہینے ٹل گیا تھا امید ہے کہ ایک خراب سیزن اپنے ٹائے کلینڈر کے ساتھ ہی بھارت میں ہوگا بھارت کے سب ہی میدانوں پر دھونی کی کافی تجربہ ہے اور وہ نئے کھلاڑیوں کو بھی ٹرینگ دے کر انہیں پیس دینے کے لیے پروت ساہیت کرتے رہتے ہیں کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو دھونی کے مارک درشن میں چل کر ہی آئی پیل میں اپنی اور سب کو آکرشت کر چکے ہیں اب دھونی جیسے کابل کپتان پر پوری ٹیم کی ناکامی کا ٹھیک رہا پور دینے والے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دھونی نے چرنہی کو بہت کچھ بتا دیا ہے جس کے لئے چرنہی جیسی ٹیم ہمیشہ ان کے یوگدان کو یاد رکھے گی اس سیزن میں ٹیم کے خراب پردرشن کی کئی وجہ ہو رہی ہیں ٹیم نے ایسے کئی میچ گوایا ہیں جو میچ آسانیس کے ساتھ ٹیم جیتے تھے بہت چھوٹی چھوٹی کلتیاں میدان پر چرنے کے لئے بھاری پڑ گئے اب کیا اتنی کامیاب ٹیم کے ایک سیزن سے باہر ہو جانے سے اس ٹیم کی شمتہ کو کیا ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اب اگر دھونی خود ہی ویدہ لینے کا من بنا رہے ہیں تو دھونی کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے آئی پیل کا اگلا سیزن بہت قریب ہے دھونی کو اس سیزن تک بنے رہنا چاہیے اور ایک بہترین سیزن اپنے نام کرنے کے بعد ہی آئی پیل سے ویدہ لینے کی سوچنا چاہیے اتنے دگج کپتان کو ٹیم کے فیسرڈی ہونے کے بعد ویدائی کی کبھی نہیں سوچنی چاہیے دھونی ایک مضبوط شامتہ والے کھلاری ہیں اور جب تک میدان میں رہیں گے تب تک چمکیں گے کوئی ایک سیزن یا کسی ایک خرار پردرشن سے دھونی کے کیریئر کو نہیں تولا جا سکتا دھونی آئی پیل کے وہ کھلاری ہیں جن کے بینا آئی پیل کی چکا چوند میں کچھ کمی ضرور رہتی ہے دھونی میں بھی بہت کرکٹ بچا ہوا ہے دھونی نے بھارتی ٹیم سے رخصتی لے لی ہے تو ان کے چاہنے والے انہیں آئی پیل میں ضرور دیکھنے رہنا چاہتے ہیں دھونی کو بھی جلدبازی میں کسی طرح کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے دھونی کے چاہنے والے صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ دیشوں میں بھی خوب بھرے پڑے دھونی آپ کرکٹ کھیلتے رہو یہی سب کی دعا ہے این بی نیوز روم کی ریپورٹ